انفوکیشن ٹی وی کے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید دوستو اس لڑکی سے تو پوری پاکستانی قوم کی طرح آپ بھی بہت اچھے سے واقف ہوں گے اس کے ڈانس ویڈیو نے ہماری نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے یا مشہور ہونا ہے تو جتنا آپ ناچ سکتے ہیں آپ ناچ لیں صاحب اور یہ سب آج سے نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے اس ملک پاکستان میں چلا آ رہا ہے دوستو پاکستان میں مسلمان صرف نام کا باقی رہ چکا ہے آپ پاکستانی شادیوں کو دیکھیں جہاں شہر بیوی کو سٹیج پر لا کر نچا رہا ہے ماں باپ بہن بھائی اور دیگر خاندان کے سب لوگ انجائیمنٹ اینڈ فن کے نام پر خوشی سے تالیاں بجا کر ان کو داد بھی دے رہے ہیں ان کو دیکھ کر کیا کوئی نان مسلم کبھی اسلام کو مانے گا بلکل نہیں بلکہ وہ یہی سوچے گا کہ یہ تو وہی سب کر رہے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں اور یہ وائرل ہونے والی پاکستانی لڑکی بھی کچھ ایسا ہی کر رہی ہے جو بال کھولے نامحرم مردوں کے سامنے پورے کانفیڈنس کے ساتھ تھمکے لگاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کی ویڈیو وائرل ہوتا دیکھ شاید آپ کو لگا ہو کہ اس نے بہت کوئی اہم ٹیکنالوجی انٹروڈیوز کروائی ہے جبکہ ایسا نہیں بلکہ ہمیشہ کی طرح اس نے بھی اپنے ناچنے کے فن کا مظاہرہ کیا اور لاکھوں روپے کما کر ہماری قوم جو سٹڈی اینڈ ٹیکنالوجی سے پہلے ہی بہت دور ہے اس کو ڈائریکشن دے دی گئی ہے کہ یہ کرو میلینئر بن جاؤگے سٹڈی میں کچھ بھی نہیں رکھا اور دوستو یہ بات کوئی لفظی نہیں بلکہ سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر یہ باتیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان میں پی ایچ ڈی والے بیروزگار جبکہ ناچنے اور ننگی تہذیب کو فروغ دینے والے لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں جس کے مثال آپ ٹک ٹاک بیگو لائیو لائکی جیسی موبائل ایپس کو انسٹال کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لڑکے اور لڑکیاں صرف ناچ کر اور خلیص پرینکس کے نام پر میلین فالورز کو حاصل کیے ہوئے ہیں اور یہ قصور اکیلے ان ناچنے والوں کا نہیں بلکہ اس قوم کا بھی ہے جو کہ ایجوکیشنل بیسٹ یا اسلامک نالج بیسٹ کانٹنٹ کو تو سیرے سے دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے ان کو فالو کرنا تو بہت دور کی بات ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے علم اور ٹیکنالوجی دونوں ہی ہتم ہوتی جا رہی ہے ابھی حال ہی میں ایک پاکستانی لڑکا جس نے ایم بی بی ایس میں کئی گولڈ میڈلز حاصل کیے اس کو نہ تو کوئی فالورز ملے اور نہ ہی اس ناچنے والی لڑکی کی طرح کسی نے مارننگ شو میں بلوایا دوستو یہاں کا ایک قانون بن چکا ہے کہ آپ کوئی بھی اوٹ پٹانگ حرکت کر دیں اور بس پھر آپ کا کام ختم اور پاکستانی میڈیا کا کام شروع کہ وہ ریٹنگ کے چکر میں آپ کو ایسے مشہور کریں گے کہ آپ کے ٹھمکوں پر بھی ماشاءاللہ بولا جائے گا اور یہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں دوستو ایم بی بی ایس والی لڑکے کے علاوہ بھی بہت سے پاکستانی سٹوڈنٹس نے محنت کی مگر افسوس ان کو میڈیا پر تو کیا کسی نیوز پیپر کے آخری پیج پر بھی نہیں لائے جاتا یہی سب اس قوم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ بھی کیا اس آدمی نے اتنا بڑا نیوکلئر سٹ اپ بنا کر اس ملک کو دیا مگر افسوس ان کی زندگی میں تو کیا ان کے مرنے کے بعد بھی جنازے میں اس وقت کے پاکستانی حکمران شامل تک نہ ہوئے اور یہ میسیج گیا کہ اس قوم کو اگر عزت کمانی ہے اگر شہرت کمانی ہے اگر پیسہ کمانا ہے تو وجہ تو راستہ صرف ایک ہے اور وہ ہے ناچ گانا اور اوٹ پٹانک پرینکس اور یہاں ایڈوکیٹڈ لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ناظرین اب ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے اگر اپنی ڈائریکشنز ہم نے ٹھیک نہ کی تو وہ دن دور نہیں جب ہر گھر کی بیٹی ٹھمکے لگانے والی اور ہر بیٹا پپ جی کا فوجی بنا پھر رہا ہوگا دوستو دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے اور اب وہاں سے بھی آگے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہماری پاکستانی نوجوان نسل یہ بھی چاند پر جا رہے ہیں مگر رات کو ہونے والی موبائل چیٹس میں جو کہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا اشارہ اس جانب ہے شاید یہ بات سننے میں ہمارے ناظرین کو بری لگے مگر یہی حقیقت ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے یہاں آج وہ لڑکا موجود ہے جس نے ایک انٹیلیجنٹ ٹریفک سیگنل سسٹم بنایا جو کہ آج سے پہلے اس ملک میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا اور وہ سسٹم جلد ہی ایمپلیمنٹ بھی کر دیا جائے گا مگر افسوس کہ شاید آپ میں سے بہت کم لوگ ہی اس ٹیلنٹڈ بوائے کو جانتے ہوں گے کیونکہ اس کو کسی نے بھی نہ تو شیئر کیا اور نہ ہی میڈیا پر اس کو دکھایا گیا کیونکہ اس ملک میں ٹیلنٹ کی نہیں بلکہ ٹھمکے لگانے والوں کی قدر ہے جس پر آپ ماں باپ بھی فہر کرتے ہیں کیونکہ ان کو پیسہ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہوتا ہے مگر یہ دکھائی نہیں دیتا کہ یہ پیسہ حرام ہے کہ حلال اور ستم ضریفی یہ کہ جب رمضان آتا ہے تو یہی ناچنے اور گانے والے اسلامک سکولرز بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو بھلا کیسے ممکن ہے کہ یہاں ریاست مدینہ قائم ہو سکے ریاست مدینہ میں تو اس قسم کی حرکات کے اوپر سخت ترین سزائیں موجود تھی اینیویز دوستو یہ کارگزاری ضرور آگے شیئر کریں تاکہ اس قوم تک یہ پیغام جائے کہ ہمیں اب چاگنا ہوگا اب تک کے لیے اتنا ہی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے آئندہ آنے والی ویڈیوز کے لیے انفوکیشن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے وڈن کو پریس کرنا مت بھولیے گا موسیقی